اگرہ بنا وَلَا تَقْرَفُ مَالَ الْيَتِينِ إِلَّا بِالَّتِينِ اَحْسَنِ حَتَّى يَبْلُغَ عَشُدَّى یہاں ترین بڑا اہم ہو جائے بڑی اہم گفت ہو جائے یتین کے مال کے قریب ہی نہیں جانا إِلَّا بِالَّتِينِ احسن ہاں احسن انداز سے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے معروف طریقے سے اگر تم یتین کا مال استعمال کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ظلمت ناحق طور پر جدیموں کا مال ہٹپ کر کے کھانا اس کی وعید سن لیں اللہ تعالیٰ قرآن پر حمد ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْلُونَ عَبْوَالَتْ يَتَامَا وہ لوگ جو جدیموں کا مال ظلمت کھاتے ہیں زیادتی کر کے کھاتے ہیں يَقْلُونَ فِي بُطُونِ مِحَارَا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے موں میں روٹی کھارے روٹی ڈالے چابل ڈالے ہیں بوٹی ڈالے ہیں اللہ تعالی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْلُونَ فِي بُطُونِ مِحَارَا آگ بارنے پیٹو آگ بارنے یہ مطلب کیا ہے جی ابھی تو یہ روٹی کھارے ہیں نتیجہ تا کل قیامت کے دی جو پیٹو سے آگ باہر آئے گی حضیف پاک کہتے ہیں نویس صاحب حرمایا کہ میراج کیا آگ میں نے کیسے لوگوں کو دیکھا جن کے موٹ جو ہے نا اونٹ جیسے بڑے تو فرشتے ان کے ہونٹوں کو پکڑ کر اس میں آگ کے پتھر ڈالے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال نہاں پر طور پر تھے یتیموں کا مال اب اتنا ہم اپنے معاشر پر نظر دوراتے ہیں بچہ فوت ہو گئے اس کا باق فوت ہو گیا یتیم ہو گیا بلوغت سے پہلے جس کا باق فوت ہو گیا اب مال اتنا میں نے اپنی زدگی میں بڑے ایسے باقیات دیکھیں کہ والد فوت ہو گیا اس نے جائزات پر اس کے چاچائے اس کے تائے اس کے نانے پوپے کبزہ کر لے جتیم کو کچھ نہیں ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے اس معاشرے میں جو ایک خلط اور گھنٹی رسل میں تیجہ ساتھا خطہ اس نام پر رشتہ داروں کو بلائے نہ تہلی کھانے بڑھتے ہیں یتیم کا مال ہے اس کو بے دھڑک ہو کے خرش کیا جا رہا ہے اسراف کیا جا رہا ہے اور پروائی ہوئی کوئی کسی کو کسی کے مانتے میں بھال نہیں پاڑنا بھی یتیم کا مال ہم کھا رہے ہیں اور سارے مبیل پر کھا رہے ہیں اور پتہ ملی حدیث بات کرتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانا یہ اپنے بیٹوں میں آگ بھرنے کے برابر ہے صحابہ اکرام کے کفالت کے اندر میں کوئی یتیم بچے تھے تو اب ان کے پاس یہ ایک وصلہ بانے گیا کہ اب ان کے سامنے قرآنی آیات میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی تھے اور ان کی غربت کا حال یہ تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی بمبوش کھل بلتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اس یتیم بچے کا جو مال تھا اس کے مال سے کچھ خلیداری کا نہیں گندم چاہ برگانا جو بھی اس زمانے کے ساتھ جو ضروریات تھی علیہ تھا اس کی ہنڈی پکانی تاکہ اس کا جو پکایا وہ اس حال ہے وہ اس ہی کی پریٹ میں دیں ہمارے پریٹ میں دیں تو اس پر تھوڑا سا ان کو اشکال پیدا ہو گیا نبی صلی اللہ نے بہت کیا اللہ نے بڑا موشکہ دیا اس پر حمل کرنا تو نبی صلی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم اس پر ظلم کرنے والے نہ ہو اس کا مال اس پر زیادتی کرنے والے نہ ہو اور تم ضرورت من خود بھی ہو تو پھر اتنا تم اس کے مال سے لے لو جتنی تمہاری ضرورت پوری ہو اتنا تم استعمال کر سکتے تو صحابہ اکرام تو اتنے محتاط ہو جا دیتے کہ یدین کا مال کہیں اس کا ایک لکمہ بھی ہمارے پیٹنا جائے اتنے محتاط ہوتے تھے اور ہماری آلدیہ سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے یہ میں وہ باتیں کہا جو ہمارے معاشرے کے انتر ہو رہی ہے آپ سب اس سے باقی ہوئے یہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہے اب انہیں ایک آدمی کہتے ہمارے کوش رشتدار دراغ ہو کے چلے گئے کیوں ڈراغ ہمارے کچھ خدا کا خوف نہیں ایک نظار سے کی جگہ ہے سارے کھا رہے ہیں آمیرہ کے کھا رہے ہیں اب ان بچاروں کی پتہ نہیں کیسی حالت ہے کس سلخم کے در وہ مرتلا ہو چکے ہیں اور ہماری حالت یہ نہیں لیو یہ ایک بوٹی مون ملی دی ایک حالی جو اور دی بوٹی میں چاہی کو نہیں ایسے جیسے نصرن بھوکے کبھی کھانا نے کھائی نہیں وہاں جا کے کھانا ہی حدیث پاس میں آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ جو حضرت علی رضی اللہ کے بھائی فوت ہو گئے تو نبی اسلام نے کہا جعفر کے گھر بولا کھانا تیار ان کے گھر میں آج دو تکلیف آگ آگ ان کے گھر بولا کوئی صحابی کھانا بیٹ دیں آج ان کے گھر میں کوئی پکا بھی نہیں سکتا ایسی تکلیف پشانی آج آگ تو ان کے گھر بولا کھانا تیار کر کے نبز 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 مجد صحابی تو کوئی نہیں آگ کھانا کھانی کوئی صحابی نہیں گیا تو صحابی ہم سب سنی ہوئی کہ کیسے ان پر حال آگ اور ہمارے ہر میں حیران اس بات سے بس اوقات ہو جاتا ہوں کہ بندے کا والد خود ہو گیا ایک عورت بیوہ ہو چکی بچے یتیم ہو گئے ان کی آنکھوں میں آنس پتہ نہیں ہمارا کلیجہ کیسے ہے ہمارے حال سے کھانا اتر کیسے رہے حضرت یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بات چھوئی ہے اس پر یہ کیا بات ہے کہ اس کو روکھنا چاہیے نہ تو ان گھر باروں کو اس بات کا حساس ہے اور نہ جو وہ پر تازید کیلئے نہ کوئی اس بات کا حساس ہے تو حضرت یہ یتینوں کا مال ہے ان کا بات ہوت ہوا اب روایات میں تھے کہ اس کے مال سے تدفین اس کا جو جنازہ اس کو کفر دیا جاتا ہے سارا اس کے مال سے اور جو بچ گیا اس کو برا سا تقسیم کیا اگر کرزہ تو جناب آلی اس پر غور کرنا چاہیے قرآن پاک چاہیے کریںو